اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور سادی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑے تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائیتے مٹھا جی باجوا صاحب آج ہو جانے نے ریٹائر بڑیاں گلانے یڑیاں اسا کرنیاں نے محترم باجوا صاحب دے بارے چکی کی اور نہ کیتا اپنے دور دے وچے کیڑے 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 کارنا میں کیتے کیونکہ بڑے اے طریقہ انصاف جے علیہ جڑے نے انہوں نے جنہ کو اس بندے تے گند اچھالن دے کوشش کیتی ہے اسی تانوں اوڈیاں جلی یہاں ہچیاں چیزاں نے جڑے ہچے کارنا میں نے اس پاکستان آستے کیتے اوڈے تے اسی گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھنا کہ باجوا صاحب نو خراج تحسین پیش کرنا چاہید ہے کہ اس بندے نے کس طرح ایک تنقید دی زد دے وچے آکے اس سارا جڑا کھیل سی وی سالا منصوبہ سی اے دے اتے مٹی پائی اور سارا جو بگاڑ پیدا ہو چکے آسی اے عمران خان اور فیض امید نے جڑا بگاڑ پیدا کارشڑے آسی پاکستان دے وچے اور اداریاں دے وچے اس سارا کوش جڑا نا انہیں سمیٹن دے کوشش کیتی ہے تے خراج تحسین جڑا اے باجوا صاحب دے نال بندہ ساڈا باجوا صاحب نو بندہ تین چار چیزیں اسی طورنا شیئر کرنی ہے اس ویڈیو دے وچے جرنل باجوا دے کارنا میں پنجتر سال دے وچ کوئی بندہ او کام نہ کر سکیا جڑا جرنل باجوا صاحب نے کیتا ہے بڑی خموشی دے نال لوکا نو نہیں پتا بلکہ یو تھی انہوں تو پتے نہیں نا ہے وہ انہیں وہ انہیں سانوس پاکستانل غرض ہی نہیں جی تھی عمران خان وزیراعظم نہیں میں نو ایتھے اگلے دنے کے یو تھیاں ملدا کوئی پنجا ساٹھ سالوں دی عمر سی تے ایک کام کردہ سیاں اجڑے نہیں ہوں دے گھٹر گھٹر صاف کردے پلمبر جنو کہیں دے بڑا پیسہ کمان دے یورپی پلمبر جڑا بڑی مالدار سامی نہیں ہوں دی جے بھی میں دست دیا ایک ہوں عام پاکستان اسی گھٹر صاف کرنا لے دی میں گال نہیں کر رہے وہ بندہ جڑا ہے نا وہ تڑا تڑا گھلم گلوچنو لگا باجوا صاحب نو مہکیا پائی خیرتے آئے تم کی مسئلہ ہے وہ اندہ ہے کہ میں میں نو ٹھارہ سال ہوگا نا پاکستان گیا ٹھیک ہے تے میں نو ہون جو دو ہے اس ملک دا پاسپورٹ مل جانا ہے نا تے میں پاکستانی پاسپورٹ جڑا ہے او پاکستان دی امبیسی دے سامنے جا کے اپنی فیملی دے اور اپنے پاسپورٹ میں ساڑھنے نے فرمائے ویڈیو بھی بنانی میں انہوں پوچھا ہے توں کیوں ایک کام کرنا چاہنا ہے پاکستان دا پاسپورٹ توں کیوں ساڑھیں گا او اندہ ہے جس ملک کے اچھ اگر پاکستان اچھ عمران خان نہیں نا وزیراعظم تے میں اس ملک نو پاکستان مندہ ہی نے اس حد تک لوکان دی زین سازی کی تھی گئی میں ان کے اگر فرض کرو عمران خان جڑا کال نو نہیں رہندہ دنیا تو چلا جاندہ سارے آنے چلے جاندہ پھر کی کرے جاتا آندا میں پھر بھی نہیں جا مانگا میں چا مانگا کہ اے نو اے کبر دے بچوں اٹھا کے زندہ کیتا جائے زندہ کر کے وزیراعظم بڑھایا جائے تے پھر میں جا آنگا پاکستان تو سی ذرا حالت چاہ کرو بھے کس حد تک اے کھیل اتا نکل چکے ہے کنی کو زیر جڑیے سوشل میڈیا دے ذریعے اے عمران خان اور فیض حمید نے پھلائی ہیا اور اسرائیل نے اور انڈیا نے واندہ بھے انہوں کبر چو کٹ کے زندہ کر کے تے میں وزیراعظم بڑھاوانگا تے پھر میں جا مانگا پاکستان ورنہ میں نہیں جانا تو سی ذرا اندازہ لالو کس حد تک کھل اگا نکل چکے ہے تے پرویز لائی جڑا اوہ فار سیل دا بورڈ جڑا انہیں اپنے کار دے گھلا دیتا ہے اجی میں یا دکانہ تے جاؤ تو لکھی آنے اندہ بھے فلانی دکان فار سیل فلانہ بزنس فار سیل فلانہ ٹراک فار سیل پرویز لائی نے بھی اپنے ہاتھ تے ویچے ڈنڈا ہے کپھاڑ لے ہو دو تے بورڈ لگا ہے فار سیل ادھتے ابھی اسی طورنا گفتگو جیڑی اوہ کرانگے سب تو پہلے باجوا صاحب تے آ جانے تین چار وڈے وڈے انہ دے کارنا میں جیڑے نے اوہ میں تاڑے گوز کزار کرنا چاہنا کیونکہ اے اوہ چیزہ نے جڑیاں نہیں ہو سکتیاں سی اور بڑی مشکل دے نال انہیں کیتیاں اور بڑی تگو دو کیتی مطلب کہ خموشی دے نال جیڑے پاکستان دی باجوا صاحب نے مدد کیتی اے 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 میں تاڑے گوز کزار کرنا چاہنا کیونکہ جیڑا کریڈے انہوں دےنا چاہی دے آج آرمی چیف نہیں رہا ہے دا مطلب اے نہیں کہ انہوں تسی تنقید جیڑی شروع کر دے ہو تو فلان کر دے ہو تو یہ کر دے ہو جیڑے ہچے کھام کیتے نے اوہ بالکل دسنے چاہی دے نے سب تو پہلے تا نو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیڑے نے اے جیڑوں امریکہ گئے اقوام مطیدہ جیڑے اجلاس تے وچ شرکت کرنا ستے تے شدادے سعودی عرب دے بادشاہ ڈا انہوں اپنا جہاز دیتا ایتھے عمران کرن گیا اوہ تھا سعودی عرب تو اگو امریکہ جانا سی انہیں اپنا جہاز دیتا انہوں نے کہا تو ہے میرے جہاز دے ہو چاہی ایسی گڑی گالے پاکستان ساڑا پائی ملوکے جی بے عزت لوکی کر دے پاکستان دی اس جہاز دے ہو چی بے کے جہاز دے مزے لائے رہے آسی زیاری گالے ہو انہوں نے سہولتا اور عرائشاں اور بادشاہ بادشاہ اندھے نے اے انہوں نے جہاز دے ہو چی بے کے انہوں نے گالن گلوچ کر دا رہا انہوں نے ایسی ایسی گلیز گالن گلوچ اس کی تی ان سارا کو جڑا رکاڈ ہو رہا تھیک ہے تور جاندہ ہوتھے امریکہ اجلاس ختم کر کے جہاز دے بین آسی تے واپسی آس تے ہوندہ ہے جہاز جدو آن چڑھ دا رانوے تے نیو یارک تے چڑھ کے جدو اٹھے جاندہ ہے فضائت سدھا ہوندہ یہ تے نالی کیونکہ سائیاں نے ریکارڈنگ ایڈیا سون لی اسی نالی انہوں نے کہا جیسی جہاز واپس لے رہے ہے سائن انہوں نے لے کے جانا آکے تکے دے کے دھلے لائے انہوں نے کہا باہر نکل جاؤ اس قسم دا تو آدمی پہ ایسی تیری عزت کیتی ہے اور تو سانوں گالہ انگلوج کرنا ہے پھر ساڑھے جاز دے بین سانوں گالہ انہا لا دیتا تلقات خراب ہو گیا اور پھر او تلقات بحال کرناستے باجوا صاحب نے تقریباً چھ ست دورے کیتے اور جا کے پیار مبد کیتا سمجھایا ہو بے پاگلے فلاں ہیں تینگے تاڑھی میربانی ہیں ساڑھے تو سی پائی ہو تا ساڑھے تلقات تو سی نا اچھے کر لو انہوں نے اپنا ترے عرب ڈالر بھی فوری توڑتے مگا لیا ایڈا بینک اچھ رہا ہے آسے اور باجوا صاحب نے جا کے انہوں نے دنال کوئی پیار مبد کیتے تلقات دھنڈا کیتا اس تو بعد فوراں کی ہویا باجوا صاحب نے پھر او دا دورہ پاکستان دا کروایا صلاح صفائی تو بعد ایتھے جدو او آندہ او توفیت تو ایف تے کڑی او دے جاندہ او کڑی پھر ویچھڑ دا اس کڑی ویچھڑ تو بعد او تھے پھر تلقات خراب ہو گئے پھر انہوں نے کٹ آف کار دیتا پھر باجوا صاحب گئے انہوں نے جا کے معافی تلافی کروائی کو پیار مبد کیتا کو ترلہ منت کیتا کہ ساڑھوں ساڑ جی معاف کر دے ساڑھا ساڑھا کی کریئے ان ساڑھے ہاں انچہ علیچ بٹھایا آتے انہوں نے چلانا آتے ہے نا تاری مہربانی معاف کر دے ٹھیک انہوں نے پھر درگزر کر دیتی بادشاہ جنہیں اس تو بعد جڑا انہوں نے کارنا میں کے پاکستان ایف ایٹی ایف دے بلیک لسٹ چھو گئے ایسی باجوا صاحب نے پھر بڑی خموشی دنال ایف ایٹی ایف دے کام کیتا اور اس ساریاں شکاں جڑیاں نے انہوں خموشی دنال پورا کیتا پورا کرن تو بعد اپنا کیس لڑیا کیس لڑن تو بعد پورے ہم ملکان دنال رابطے کر کے وزارت تے خارجہ دے تھرو خود جا کے دورے کار کر کے لوکاں نو مل کے تے پاکستان نو ایدے بچوں کردنا آستے بڑی تغدہ ہو کی تی اور اس حکومتے بچ آکے پاکستان جڑا ہے اوہ دے تو نکلیا ہے لیکن ایدے ستر اسی فیصد جڑی کوشش سی اوہ جنرل باجوا صاحب دے سی ٹھیک ہے جڑا کریڈٹ ہے اوہ دینا چاہیے دا اس تو گیا جو جڑا سب تو وڈا کریڈٹ ہے کہ پنجاتر سال دے وچ کوئی ایسا آرمی چیف نہیں گزریا جڑا اے علان کرے کہ فوج جڑی ہے اوہ سیاست تو بار ہو چکی جڑا ایک گلد تسلیم کرے کہ ہاں فوج سیاست دے وچ ملوث ہی اسی اے مورا تیار کیتا تیارکار کے دیا نیپیاں بدلیاں بدلکار کے ہونے سی بدنام ہوئے اور منی بدنام ہوئی تے اسی آج تو بعد بتا اور ادارہ اس گال دا اعلان کرنے ہیں کہ فوج جڑی اور سیاست اس نہیں آئے گی اے بہت وڈی گال اے بہت وڈا بڑا پانے کسے بھی فوجی جرنیل دا جڑا آکے میڈیا تے کوئے کہ اسی آج تو بعد سیاست دے وچ بلکل کسے قسم دے بھی لینڈ اے اسی نہیں رکھا دے اے میں سمجھنا کہ اے پنجاتر سالان دی تریخ دے وچ اے پہلا اور آخری بندہ ہوئے گا جنہیں اگل کی تھی اور اسی سلام پیش کرنے ہیں باجوا صاحب نو آج او مطلب ریٹائر ہو گیا نے لیکن اسی سلام پیش کرنے ہیں کہ پہلا آدمی جنہیں آکے میڈیا تے گل کی تھی کہ آج تو بعد ساڑا سیاست نال تلق نہیں جو ہونا سی ہو گیا گلتیاں کتاں یہاں ہو جان دیاں پنجاتر سال ہو گئے ٹھیک ہے لیکن کسے ٹائم بھی تسی آپ نہیں سمت جیڑی اے درست کر سکتے ہو اے کدرے نہیں لکھیا کہ پنجاتر سال تو ہی سمت گلت ہے تے گلتے ہی چلنا ہے نہیں کسے ٹائم بھی تسی آپ نے آپ کو جو سکتے ہو تے اے دیتے بھی اسی جڑا ہے انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے ہیں اور بھی کئی کام نے جڑو نہ کیتے ہیں پاکستان آستے اور پرویز لائی صاحب اڑے نے انہوں نے اپنے سینے دے اتے فارسیل دا بورٹ جڑا او لارے ہے نیازی انہوں مجبور کر رہا ہوئے گا کہ تم اسمبلی توڑ دے ہوں زیری گالے پرویز لائی اسمبلی توڑ کے جائے گا کتھے سارا کچھ ختم ہو گیا پروٹوکول ختم ہو جائے گا کھان پین ختم ہو جائے گا خبے ختم ہو جائے گا لوٹ مار ختم ہو جائے گی تو پرویز لائی کی کرے گا وفاقی کو متکم کر دی رہے گی پرویز لائی کار بیہ جائے گا تو کی کرے گا کتھوں کھائے گا کتھوں تو اس واسطے او ہوں ترلے کر دا ہے پہ زرداری صاحب دیتے نواز شریف جو جو سارے کل خبرہ آ رہی ہیں کہ میٹھا جی اے بورڈ میں لا دیتا ہے دستو کی کر رہا ہے جو میں آن دے ہو میں نے سپیکر بنا لو میں نے وزیراعلا بنا لو میں نے جو مرضی بنانا ہے بنا لو میرا گیند بنا لو اس حد تک گل جڑی ہے اے پرویز لائی دی پہنچ چکی ہے تھی اگلے چاند دنہ دیوچ تاں نظر آئے گا کہ پنجاب دیوچ بھی حل چل جڑی ہے بڑی سخت مچی ہے اور پرویز لائی جڑا ہے ہنو ویکھو کنی کو دیر تک فارس سیل دا بورڈ جڑا ہے او اٹھا کے اپنے موڑے موڑا تا خیر سپین نہ سکے اپنے موڑے سمیت کس طرح اے اپنے اپنے اپنو پیش کر دینے ازرداری صاحب دے گئے کہ بابا جی صاحب نو ماف کر دیو تو اس واسطے آج جیسی پھر میں اپنا جنرل اپنا جنرے ساڑے نمی آرمی چیف صاحب نے آسم منیر صاحب انہوں مبارک بات پیش کرنے اور باجوا صاحب نو مبارک بات پیش کرنے کہ جنہ نے جمہوریت اور آئین دی پاس تاری آستے اے سارا کچھ کیتا تنقید بھی جیڑی ہے او صحیح گالم گلوچ جیڑی ہے او بھی خد دی لیکن اسی انہوں نے سلوٹ پیش کرنے آنکہ او انہ دے قدم جیڑے نے او لڑکھڑائے نہیں اور جو بندہ سی جمہوریت دی طرف کرنا آستے او باجوا صاحب نے کر دیتا تے سارے آنوں ہی بڑی بڑی مبارک بات بہت شکریہ